بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب گھندا ہو گیا تھا تو اس کو ہے نا میں اچھے سے اس کو رب کر کے ہے نا سابون کے لکوٹ سے جو رب کر کے ہے نا اس کو میں دھو رہی ہوں دھونے کے بعد اس کو اچھے سے ساف کر لوں گی اس کے بعد پھر مجھے بھی اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں ہم عورتوں کے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ایک ختم ہو گیا تو پھر دوسرا نکل آتا ہے کام اسی طریقے سے ہمارا سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے اب یہاں پر میں اس کو اچھے سے کلیننگ کر لوں گی مطلب اس کو ایسے رب کروں گی نا تو یہ پھر اچھے سے ساف ہو جائے گا پھر ایک کپڑے کی مدد سے میں اس کو اچھے سے ساف کروں گی تاکہ اس کا جو گندگی ہے سارے کلین ہو جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اچھے سے کلین ہو چکا ہے اب اس کے جو سٹینڈ ہوتا ہے نا میں اس کے اندر ڈال دوں گی ناشتے کے بعد میں نے ابھی چائے بھی نہیں پی تھی ابھی میں اپنے لئے تھوڑی سی چائے بناوں گی اس کے بعد مجھے نا فریج بھی ساف کرنی ہے فریج میں ترکاری ساری ختم ہو چکی ہے سبزیاں سب چیز ختم ہو چکی ہے اسی لئے فریج خالی ہے تو اچھا موقع ہے کہ میں فریج کو بھی ساف کر لو بہت دنوں سے میں نے ساف نہیں کی تھی دیکھیں جی کچھ بھی نہیں ہے فریج میں بس دودھ ہے اور ہری مرش ہے صرف اٹاماتر ہے بھائی کے کوئی ترکاری موجود نہیں ہے اب یہ میں ہے نا اس کو اچھا ساف کروں گی نکال کر سارے جو گلاسز ہیں نا ابھی یہ نہیں ساف کروں گی کیونکہ اس میں بہت زیادہ سٹف موجود ہے کیونکہ اب یہ ساری کلیننگ تو میں نے تھوڑے دن پہلے ہی کی تھی فریج کی ابھی دور والی کلیننگ نہیں کروں گی بس ادھر ہی کروں گی اور یہ میں نے صبح میں ہے نا جو لوسی کے لیے چکن بوائل کر کے رکھ دیا تھا یہاں پر تھوڑا وہ کھا لی تھی بس تھوڑا سا میں بچا کے رکھتی ہوں تاکہ اس کو شام میں دے دوں اور یہ باکس جو دکھ رہا ہے آپ کو بلو والا اس کے اندر ہری مرچ ہے ابھی میں یہاں پر اس کو اچھے سے پانی ڈال کر اچھے سے واش کروں گی یہ بہت نازک گلاس ہے اتنے مضبوط نہیں ہیں پہلے جو فریج آیا کرتی تھی نا اس میں بہت زیادہ مضبوط سے گلاس ہوتے تھے لیکن یہ بہت اتنے پتلے والے گلاس ہیں ایسا لگ رہا ہے تھوڑے سے اگر ہم سے غلطی سے بھی تھوڑا مسٹیک ہو گئی تو یہ توٹ جائیں گے اس طرح سے گلاس ہیں مضبوط والی فریج نہیں ہے یہ مطلب اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی میری پہلے والی فریج تھی نا وہ بہت اچھی تھی لیکن یہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ یہ اس میں زیادہ کچھ اور کے دوران ہے نا ازان ہونے لگی زہر بھی زیادہ اگر سامن رکھ دیں تو مجھے ازان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے ازان کا جواب دینا ہے ازان جیسا ہی موزن صاحب جب بولتے ہیں نا ازان تب ہمیں بھی بولنا ہے تو اسی لئے اس کے بعد میں یہاں پر اس کو اچھے سے صاف کر لوں گی صاف کر کے ہے نا اس میں باسکٹ میں رکھ دوں گی تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے شاید ہو سکتا ہے اوپر ٹاکی میں پانی ختم ہو چکا ہے کیونکہ نل میں پانی بہت سلو آ رہا تھا اسی لئے ابھی یہاں پر دیکھیں میری چائے بھی بن رہی ہے ابھی میں پیوں گی چائے ابھی اس کو چھان لیں گے کپ میں ماشاء اللہ سے چائے بن چکی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میرے ویڈیو کو اور کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور مہربانی کر کے پورا ویڈیو ووچ کریں اور جو نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دیکھیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ کلیننگ ساری ہو چکی تھی اب میں یہاں پر اپنے لئے چائے چھان رہی ہوں اس کے بعد پھر ہے نا میں اتمنان سے چائے پی لوں گی اس کے بعد مجھے لنچ بھی بنانا ہے لنچ میں میں بناؤں گی ابھی سوچ رہی ہوں کیا بناوں پھر ہو سکتا دال یا چاول دال چاول ہی بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ فریج ساری کلین ہو چکی ہے کل اس کے اندر فریج میں ترکاری رکھی ہو جائے گی کیونکہ کل ہمارے گاؤں کا بزار لگتا ہے نا اسی لئے یہاں پر بن رہا ہے دال اور چاول یہ بینہ ٹاماٹر والی دال ہے یہ دیکھیں بھکی دال جس کو کہتے ہیں نا وہ والی دال ہے یہ اور ماشاء اللہ دال اور چاول اچار پاپڑ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا مزہ آتا ہے دال چاول اچار اور پاپڑ اس کے ساتھ انشاءاللہ کھائیں گے ضرور ملتے ہیں جی اسی طرح دوسری ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں جی ملتے ہیں جی ملتے ہیں جی ملتے ہیں جی ملتے ہیں جی